نمزکار دوستو میں نام کلدی پڑھتا ہے رہے دوستو میں حمد کرتا ہوں آپ سے لوگ بڑھیا ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے آپ اپنے موبائل میں لائیو وال پیپر کیسے لگا سکتے ہیں جیسے کہ میرے موبائل کی سکین پر آپ کو لائیو وال پیپر دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ 3D موڈل ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے گھوم رہا ہے یہ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے یہ تو ضرور بتا دینا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو ابھی تک اپنے لائک نہیں کیا ہے تو پلیج اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے ہمارے چیلنگ کو ابھی تک سکسرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیج ہمارے چیلنگ کو ابھی سکسرائب کر لینا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس لائیو وال پیپر کو آپ اپنے موبائل میں کیسے لگا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے اس کے علاوہ آپ جیدھر ہی اسے گھمانا چاہے وہ دھر گھمانا سکتے ہیں اور جتنی فاشٹ یہ سے گھمانے چاہے اتنی فاشٹ گھما سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اسے کسی فوٹو کا جیسے جوم کرتے ہیں ایسے دو گلی سے اسے آپ جوم بھی کر سکتے ہیں کتنا بڑا رکھنا چاہے اپنے موائل میں اتنا بڑا کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور اس میں اپنا نام بھی لگ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کیپی جی ٹیک اپنی چینل کا نام لکھا ہے آپ اس میں اپنے خود کا نام بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اس اپلکیشن کو سب سے پہلے تو میں آپ کو یوز کرنا بتاؤں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ اس اپلکیشن کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس اپلکیشن کو یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جانیں گے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس اپلکیشن کو جیسے آپ اپن کریں گے تو اس سیمپل اینٹر فیس اس اپلکیشن کا ہے تو یہ کچھ آپ کو ایسی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس میں جیسے kpg tag یہاں پہ لکھا ہے میں کچھ نام چینج کرنا چاہوں تو پینسل کے آئیکن پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو پینسل کے آئیکن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جیسے یہاں پہ لکھا ہے kpg tag یہاں پہ آپ کچھ اپنا جو آپ کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے جیسے میرا نام یہاں پہ کلدی پرتیار ہے اور میں یہاں پہ میں کلدی پرتیار لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لکھنے کے بعد جیسے کروں گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے پہلے یہاں پہ kpg tag لکھا ہوا تھا اور یہاں پہ آپ کلدی پرتیار لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا پینسل کے آئیکن پہ کلک کر کے اس اپلکیشن میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس میں اس کے لئے آپ کو سیٹنگ پہ کلک کرنا پڑے گا جو یہ چابی کا جو آئیکن بنا ہوا ہے سیٹنگ کا اس سیٹنگ کا آئیکن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کیا کا کر سکتے ہیں وہ ساری چیز میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی اس ویڈیو کو دیان سے دیکھ لینا ٹھیک ہے دوست تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ایس لائی والپیپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ والپیپر جو آپ نے بنایا ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ میں اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے جو اپنا نام وغیرہ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ اس میں بات ہے سیلیکٹ فونٹ اسٹائل ٹھیک ہے تو اس کا جو اسٹائل فونٹ کا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ اسٹیل رکھ سکتے ٹھیک ہے بہت سارے آپ کو یہاں پہ فونٹ مل جائے گے جو ان سے بھی آپ کو فونٹ اس میں پسند آتا ہے ٹیکس کا وہ آپ یہاں پہ لے سکتے جس میں نے یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر لیا اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پہ ہو رہا ہے جو فونٹ کلر آپ کو اس کلر کے جو فونٹ ہے جو آپ کا جو گول اکار کا 3D موڈل بنا ہوا ہے اسے آپ کی اس کلر میں رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر بھی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب یہاں پہ بہت سارے سبھی کلر یہاں پہ موجود ہے تو جو انسا کلر آپ کو پسند آ رہا ہے وہ کلر یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کلر یہاں پہ لے لیا ہے اور اس سے نیچے سیٹ کلر یہاں پہ لئے آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا اور یہ آپ کا جو کلر وہ سیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ اور تھوڑی سی سیٹنگ آپ کو یہاں پر نیچے کر سکتے جیسے کہ یہاں پہ سپیڈ, فونٹ سائز اور اس کا 3D موڈل ہے اس کا سائز ٹیک ہے تو یہاں پہ سپیڈ آپ کر سکتے ہے اس کے علاوہ فونٹ سائز اور یہاں پہ آپ کے 3D موڈل جو ہے جو آپ کا بناوا ہے اس کا سائز یہاں پہ آپ چینج کر سکتے جو اس کا سائز آپ فیسے جو آپ کا والمپر لگ جائے گا اس کے بعد بھی آپ جوم ان اور جوم آؤٹ کر کے اسے چھوٹا بڑا کر سکتے جیسے کسی image کو ہم جومی جمعات کر سکتے ٹھیک ہے تو 3D model کا size تو آپ بعد میں بھی کر سکتے speed اور font size آپ پہلے select کر لینا ٹھیک ہے تو یہ سب چیز setting کرنے کے بعد اس wall paper آپ نے بن کے تیار ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیز ہو گئی ہے آپ کو 3 dots پر click کرنا جو کونے میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر wall click کریں گے تو یہاں پر آپ کو set as live wall paper آپ کو مل جائے گئے تو یہاں پر آپ click کریں گے تو یہ wall paper آپ کا آپ کے mobile میں لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسا یہاں پر open کر رہو کے آئے گا تو نیچے آپ کو یہاں پر کونے میں دکھائے دیرہا ہوگا set wall paper تو آپ اسے سیدھا wall paper پر set کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا wall paper پر لگ جائے گا ابھی میں یہاں سے back چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے wall paper یہاں پر لگ چکا ہے live wall paper آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا آپ کو یہ wall paper کیسا لگا ٹھیک ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیر کر دینا ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو کہ انہیں بھی پتہ چل پائے کہ آپ ایسے اپنے wall میں live wall paper لگا سکتے ہیں اب دوستو جان لیتے ہیں اس wall paper کو آپ download کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر play store open کرنا ہے اور play store میں آپ live wall paper tax ایسا کچھ لے گیں گے تو یہ application آپ کو سب سے اوپر مل جائے گی جسے application نام ہے my name live wall paper ٹھیک ہے آپ یہ application کا نام لکھ کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا logo اب تھوڑا سا دھیان سے دیکھ لو اس کا canterface ہے مطلب اس کا جو icon ہے application کا وہ آپ دھیان سے دیکھ لو اور اسے یہاں سے آپ download کر کے use کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو آپ سیدھا download کرنا چاہتے ہیں تو description میں آپ کو link بھی جائے گا description اوپر کر لینا اور وہاں سے آپ کو اس application میں سیدھا آ سکتے ہیں اور سیدھا آپ اسے download کر سکتے ہیں تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور share کر دینا اس application کو نیچے comment کر کے جرور بتانا آپ کو یہ application کیسے لے گی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر لینا میں ملتا ہوں سیکھلی ویڈیو میں تب تک لی جائے ہند وندے ماترہم